ازان کا احترام بیٹی مریم ٹی وی بند کرو ازان ہو رہی ہے اچھا ممہ جان بند کرتی ہوں مریم نے جواب دیا مگر ٹی وی چلتا رہا سنا نہیں ٹی وی بند کرو اب ممہ نے تیز آواز میں کہا اب بھی کرتی ہوں ریموٹ نہیں مل رہا مریم نے کہا اتنے میں فاطمہ کی آواز آئے مجھے سمرن نے چھٹکی کاتی ہے جبکہ سمرن چلانے لگی پہلے مجھے فاطمہ نے دھکا دیا ٹی وی چل رہا ہے تنگ آ کر ممہ کچن سے باہر آئیں دیکھا کہ بچے آپس میں دھنگا مشتی کر رہے ہیں اور موٹ موسا نے پکڑا ہے جو کارٹون دیکھنے کی زد کر رہا ہے اتنی دیر میں ازان بھی ختم ہو گئی ممہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئی کہ ان بچوں کو یہ احساس ہی نہیں ہے کہ ازان کا جواب دینا واجب ہے یہ تو اللہ کی طرف سے پکار ہے جب والدین کی آواز پر نہ آنا گناہ ہے تو اللہ کے حکم کو نظر انداز کرنا کتنا بڑا گناہ ہے ہمارا فرض ہے کہ تمام دنیاوی کام کا چھوڑ کر پہلے ازان کا جواب دیا جائے پھر نماز کا احتمام کریں اس کے بعد دنیاوی کاموں میں دلچسپی لیں میں تمہارے پاپا کو بتاؤں گی کہ تم نے آج کیا کیا رات کو جب ان کے پاپا آئے تو ماما نے سارا قصہ کہہ سنایا پاپا نے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا کر بتایا پیارے بچوں دنیا میں سب سے زیادہ بلند ہونے والی آواز ازان ہی کی ہے یہ واحد آواز ہے جو ہر لمحہ دنیا میں گونجتی رہتی ہے اس کا جواب دینے والے پر فرشتے رحمت برساتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنا سواب ازان دینے والے کو ملتا ہے اتنا ہی سواب گھار دفتر جا باہر کہیں بھی بیٹھے فرد کو اس کا جواب دینے سے ملتا ہے پاپا نے انہیں ایک تاریخی واقعہ بھی سنایا خلیفہ حرین الرشید کی بیوی ملکہ زبیدہ نے مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان حاجیوں کی سہولت کے لیے ایک نہر خدوائی تھی خلیفہ وقت نے اس کا نام نہر زبیدہ رکھ دیا تھا جب ملکہ زبیدہ کا وصال ہوا تو ایک معزز عورت نے ملکہ کو قام میں دیکھا اور پوچھا تیرے ساتھ خدا نے کیا معاملہ کیا ملکہ نے کہا اللہ تعالی نے مجھے بخش دیا اس عورت نے کہا نہر زبیدہ کی وجہ سے ملکہ نے کہا نہیں ازان کے احترام کی وجہ سے مجھے ایک مرتبہ سخت پیاس لگی تھی میں نے خادمہ کو پانی لانے کے لئے کہا جو ہی خادمہ پانی لائی ازان شروع ہو گئی میں نے پانی نہیں پیا بلکہ ازان کا جواب دینے لگی بس یہی نیکی میری اللہ نے قبول فرما لی اور مجھے بخش دیا دیکھا بچوں ازان کا احترام اور جواب دینے پر اللہ تعالی اپنے بندوں کو کتنا بڑا انام دیتا ہے سب بچوں نے وعدہ کیا کہ آئندہ وہ ازان کا احترام کیا کریں گے میری بھی تمام بچوں سے گزارش ہے کہ ازان کا احترام کیا کریں اور نماز قابل بھی